بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ جس وقت بھی صبح کو یا شام کو اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کی مہمانی کا سامان تیار کرواتے ہیں وہ جتنی مرتبہ بھی صبح یا شام کو جائے آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے ہم سرخیہ پر ریاست بھر کے مختلف ازلام حکومت کے جانب سے خیام کردہ دھان خریدار مراکس کے تحت اب تک دو اشاریہ انسٹر لاکھ میڈرک ٹن دھان کا ذاخرہ موصل کیا گیا ہے دھان کے ذاخرے کو فروخت کرنے والے انکستانوں کو فیلس و بیلوں کے ادائی عمل میں لانے کا ریاستی سیونس اپلائی ڈپارٹمنٹ وہ پرنس پر جلوٹی سیوندر سنگ چوہان نے کیا جانتا ہے لوگ سے پہ انتخابات کا نوٹیفیکیشن اس مہا کی اٹھا تعلق پر جلائی عمل میں لائے جائے گی وہ اسی دین پرچہ نامزدگی داخل کرنے کے عمل کا ہوگا خاص مسٹر ڈیولپمنٹ وہ سابقہ ملے بیگالا گنج کبتہ کی جنم دن تقارب کا ذلے کے بیاروس پارٹی دفتہ میں میہ نیٹو کیرن وہ شہری صدار اس راجو کے ذریعت امام شاندہ فرمانے پر انہیں خاتھ عمل میں لائے جائے ذلے نظام آباد کے مختلف وارڈوں سے تعلق اکنے والے عراقین اپنی سابقہ ملے باجٹی گوویدھن کی ذریعت امام بیاروس پارٹی میں ایک کی شاموریت حاصل بودھر سنی سمیلی شکل آمین نے اپنے فرزن کو بار بار مخدمات میں ملاوث کرنے پر حکومت کی کارکردگی پر کیا بارہمی کا ادھان مینڈورا منڈل کے ساتھ اس پی پوچھم پارٹ کوڈنڈا رام علائے میں مناقضہ سری رام نومی تخارب میں بالکورنہ ملے ویمولا پریشان ترڈی وہ ان کے اہل خانہ نے اکسا لیتے ہوئے خضورتی پوچھا پارٹ انچان اب بریتے خبروں کی تفصیل کی جانب مجلس کی نمائندگی پر خلال آساد خدیمہ کی گیٹ کے ساتھ چھڑ چھار پر مختلف افراد پر مخدمہ درج شہنیزہ آباد میں واقع خلال اپنے آپ میں ایک اساسہ خدیمہ ہے جہاں پر خدیم جل ایک مندر اور ایک مسجد کے علاوہ گزشتہ بی آلس کی جانب سے یہاں کے طراب کو منی ٹینک بانڈ کے نام سے مانسو کرتے ہوئے کافی ترخیاتی کام انچام دی گئے یہاں پر خلال کے اندرونی حصے میں جانے کے لیے یہاں پر ایک گیٹ خائم کیا گیا ہے جو گزشتہ چند دنوں سے تنازہ میں ہے جہاں پر گیٹ کے رنگ کو لے کر کئی بار دونوں گروپوں میں تنازہ ہوا ہے گزشتہ روز بھی اس گیٹ کے کلر کی تبدلی پر مہم پولیس نے کاروائی کی مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر کاروائی کی گئی گزشتہ شب شہنیزہ آباد کے حرکیاتی مجلسی خائد ماجی صدیخی کو اس کے تلاع ملنے پر انہوں نے فوری خانونی کاروائی کا آغاز کیا مجلسی خائدی نے بھی مطالقہ مہم پولیس کے عدداروں سے ملاقات کرتے ہوئے کاروائی کا مطالبہ کیا اور شہر میں امن و امان کی برخراری کے لیے اردمات لینے کا مطالبہ کیا جس پر مہم پولیس نے غیر جانب درانہ کاروائی انجام دیتے ہوئے خصوصواروں کے خلاف مخدمہ درچ کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا گرمائی تعلیم کی شروعات وقت کی اہم ترین ضرورت مسلمانوں سے استفادی کی اپیل دارلوم سعیدیہ مال اپلی نظام عباد شہر کا وہ واحد دارہ ہے جہاں دینی و دنیاوی تعلیم کا میار انتظام کیا جانا ہے جس کی امدہ شروعات گرمائی تعلیمیں سیشن رکھ کر ہو رہے ہیں ان خیالات کے اظہار محمد فیروز، محمد آسی، محمد شورپ، محمد اکرم نے دارلوم سعیدیہ پہنچ کر اس کے خدمات کو ذراہا اور اس کام کو وقت کی اہم ترین ضرورت خرار دیتے ہوئے مسلمانہ نظام عباد سے خواہش کے کہ اپنے بچوں کو یہاں داخلہ دلوائے اور دینی تعلیم سے آراستہ کرے اس موقع پر خادم دارلوم سعیدیہ مولانا عبدالخیم شاکر الخاسمی، امام و خطیب مسجد اسلامی کی شعال پرشی گل پرشی کرتے ہوئے پورے عراقین انتظامی کامیٹی مولانا ابرار خاسمی، مولانا رزوان خاسمی، مولانا عشد علی خاسمی، مفتی عبدالماجد خاسمی، مفتی سوحر خاسمی، مفتی مبین خاسمی وہ حافظ فیاض مقدم صاحب کو مبارک بات دیتے ہوئے نیک تمناؤ کا اظہار کی اور اپنے نونے حالوں کا داخلہ بھی کروایا تھا کہ اسکول کی سالانہ تاطلات میں یہ بچے دینی تعلیم قائد و دیگر اسلامی نالج حاصل کر سکے اللہ علیہ ورکاتہ، آج یہاں دارمک سجدی آنگی تو مزید ایسا مالا پلی پر ہمارے حید مہترم جناب فیروس خان صاحب اور نے اپنے ٹیم کے ساتھ اور اپنے رفقہ کے ساتھ اس میں جناب حاسم صاحب اور جناب شایب صاحب اور جناب اکرم صاحب موجود ہیں بچوں کے ایڈمیشن کے موکر پر یہاں تشکلائے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے میرا اس خدمات کو قبول کرتے ہوئے میرے شاہد خوشی اور گل خوشی گی اللہ دارہ اس محبت کو باقی اپر طرح رکھے اور جن لوگی انہوں نے یہ ترقی آتے کر لوگ صفح انتخابات کا نوٹیفیکیشن اس ماہ کی اٹھرہ طارق کو اجرائی عمل میں لائے جائے گی وہ اس دن سے پرچہ نامزدگی داخل کرنے کے عمل کا ہوگا آغاز نظامباد پارلیمنہ حلقے سے تین بڑی پارٹیوں کی جانب سے مقابلہ کرنے والے امیدوار پہلے سے انتخابات کی تیاری میں مصروف ہوتے ہوئے باقائدگی سے پارٹی خائدین کے ساتھ اجلاس کا نقاط عمل میں لاکر لوگ صفح انتخابات کی تیاری کو مکمل کریں جس کے تحت بی جے پی وہ بی آرس امیدوار انیس طارق کو اور کانگرس امیدوار بائیس طارق کو پرچہ نامزدگی داخل کرنے کے تعلق سے فیصلہ لے چکے ہیں جس سے اس سے متعلقہ خائدین کے جانب سے انتظامات کی جارہ ہیں باقائدشپا امیدوار دھرمپوری اروین اس مہا کی انیس طارق کو نام وہ طاقت کی بنیاد پر پچہ نامزدگی داخل کریں گے اس پروگرام کو سیدھے سادھے طریقے سے منعقد کر جائے گا وہ اس مہا کی پچھے طارق کو پھر دوبارہ ریالی کی شکل میں جا کر پچہ نامزدگی داخل کرنے کے لیے انتظامات عمل میں لائے جارہے ہیں اس دن ریالی جل سیام کا انخات عمل لانے کے علاوہ مہارشتہ کے ڈیپٹی سی ایم دیویندر فٹنریس مہمانہ خصوصی کی طور پر حصہ لینے کی تعلق سے اظہار کیا مہمانہ خصوصی کی طور پر حصہ لینے کی تعلق سے اطلاع موصل ہوئی ہے اور اس کے علاوہ بی آرس امیدوار باج ریڈی کو ویدھن انیس طارق کو پچھے نامزدگی داخل کریں گے جس میں بی آرس کے خائدو سابقہ وزیر ٹی حریشاو مہمانہ خصوصی کے طور پر حصہ لینے کی تعلق سے اطلاع موصل ہوئی ہے اور کانگریس پارٹی امیدوار باج ریڈی کی اس مہاں کی باعث تعلق کو پچھے نامزدگی داخل کریں گے اس پروگرام میں مہمانہ خصوصی کے طور پر حصہ لینے چارچ وزیر جوپلی کرشنہ راؤ کے علاوہ مشہور معروف شخصیات شرکت کریں گے سابق رکھنے سنبلی شکل آمر کے بیٹے کے خلاف ایک اور مقدمات درج بودھن کے سابق امیل شکل آمر کے بیٹے راہل کے خلاف سڑک حادثے کے پرانے معاملے میں کیز درج کر لیا گیا سال دوہزار بائیس میں جوبلی ہلس روڈ نمبر پینتالیس پر کاجل چوہاں نامی غبار فروخت کرنے والے خاتون کو سڑک قبور کرنے کے دوران ایک کار نے ٹکر دی دی تھی اس حادثے میں خاتون کے گود میں موجود اس کا دو ماہ کا بچہ ہلاک ہو گیا تھا جبکہ وہ زخمی ہو گئی تھی جوبلی ہلس پولیس نے اس وقت اس سلسلے میں ایک کیز درج کیا تھا جس کار سے ٹکر ہوئی تھی وہ سابق رکھنے سملی کی تھی سی سی ٹی وی فوٹیج دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے یہ واضح نہیں ہو سکا تھا کہ کار کون چلا رہا تھا اس دوران افنان نامی نوجوان نے پولیس سے رجوع ہو کر بیان دیا تھا کہ گاڑی وہ چلا رہا تھا اسے گرفتار کر لیا گیا اور چارج شیٹ عدالت میں پیش کی گئی تھی پرہجہ بھون کے پاس پیش آئے سڑک حادثی کی معاملے میں سابق رکھنے سملی کی بیٹے کی گرفتار کے بعد پولیس نے اس کے دوت افنان اور غبار فروخت کرنے والے خاتون کا بیان خلم بند کیا اور ان کے بیانات کی بنا پر شیکل آمی کے بیٹے کے خلاف ایک اور مخدمہ درج کیا گیا واضح کے حالے میں سابق رکھنے سملی کی بیٹے کو پرہجہ بھون کے پاس حادثی کے معاملے میں گرفتار کیا گیا ہے ڈی سی پی وی جے کمار گارو پرتی ایکنگا ڈی اوک پولٹیکل اینی مٹی ہو ڈی اوک پرسنال اینی مٹی ہو ڈی شوڈ نو ویل اپاؤٹ ایٹ ڈی دائی تے نا کڑکمی دار او پنلو جوب لی ہیلز کےس لو ڈنو ڈرائیوینگ چے سیاڑا نی ڈی اوک کننار او ڈی اوک کننار او ڈی اوٹ� کننار اوedo ڈی اوکrar boot ڈی اوٹ six ڈی اوٹack ڈی اوٹ ڈی اوٹшنال اچ گنارach ڈی اوٹ ڈی اوٹ ڈی اوٹ ڈیاخ موسیقی بارش پیر کو رات دیر سے شروعی جس نے دبائی کی ریت اور سڑکوں کو تقریباً 20 میلی میٹر 0.79 انچ بارے سے بھیگو دیا تو فانی بارش منگل کی صبح تقریباً 9 بجے جی ایم ٹی فائی میں شدت اختیار کر گیا اور دن بھار جاری رہا مزید بارش اور زالہ باری شہر پر گری منگل کی رات دیر تک 142 میلی میٹر 5.59 انچ سے زیادہ دبائی ریکارڈ بھی دبائی کے بین الاخوامی ہوای اڈے پر ایک عاصل سال میں 94.7 ایم ایم 3.73 انچ بارش ہوتی ہے جو کہ بین الاخوامی سفر کے لیے دنیا کا سب سے مصروف اور طویل سفر کرنے والے امریٹس کا مرکز ہے مغرب ایشیا کا مرکزی مالیتی مرکز دبائی شدید بارشوں سے مفلوج ہو کر رہ گیا ہے یہاں کا بین الاخوامی ہوای اڈہ جو ہر وقت مصروف رہتا ہے سیلابی پانی میں ڈوب گیا اور پروازے بری طرح متاثر بھی رنوے پر گھٹنے برابر پانی ہونے کی وجہ سے یہاں آنے والی پروازوں کا روخ مور دیا جا رہا ہے بارش کے باعث بھارت اور دبائی کے درمیان 28 پروازے منصو کر دی گئی ہیں بھارت کے محکمے شہری ہوابازی کے حقام نے یہ ان کے شعب کیا کہ انہوں نے کہا کہ دبائی جانے والی پندرہ اور وہاں سے آنے والی 13 پروازے منصو کر دی گئی ہیں بتایا گیا کہ مسافروں کو وقتن فوقتن جان کری دی جا رہے ہیں دوسرے دیر سے چل رہے ہیں دبائی ائرپورٹ کے ترجمہ نے کہا کہ سخت چیلنجز کے پیشنزار ائرپورٹ پر جلل جلل آپریشن باہل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں مسٹر ڈیولپمنٹ وہ سابقہ میلے بیگالا گنج گپتہ کے جنم دن تخارب کا زلے کے بی آرس پارٹی دفتر میں میاں نیتو کرن و شہری صدار اس راجو کے زیر احتمال شاندہ و امانے پر انہیں خاتم ملائے گیا مسٹر ڈیولپمنٹ وہ سابقہ میلے بیگالا گنج گپتہ کے جنم دن تخارب کا میاں نیتو کرن و شہری صدار صدار اس راجو کے زیر احتمال شاندہ و امانے پر انہیں خاتم ملائے گیا و شہر کے ماروتین اگر اس نیا سسائٹی میں ذہنی معذرین طلبہ کے درمیان سابقہ رکنہ سنبھلی بیگالا گنج گپتہ نے یوم پیدائش تخارب شاندہ و امانے پر مناخت کیا اور اسی طرح سے تلنگانہ سینئر خائد و بیال سینئر خائد سوجی سنگھ تھاکور کے ذرہ احتمال بس سٹین کے پاس سابقہ میلے بیگالا گنج گپتہ کی یوم سالگرہ کے موقع پر کیک کرتے ہوئے جیشن منائے گئے اس موقع پر شہری صدار سیرپا راجو خائد سوجی سنگھ تھاکور نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ستر سالہ تارخ میں ذل نظام آباد کو ترقی کی جانب گامزن کرتے ہوئے مسٹر ڈیولپمنٹ کے نام سے مشروع ہونے والے سابقہ میلے بیگالا گنج گپتہ کی جنرم دین تخارب کا شاندہ پیمانے پر انہیں خات عمل ملانے کو کافے خوش آئین ہونے کا اظہاری کے اس پروگرام میں بیارزل خائدین پیاز الدین صدام رویل چندر پارٹی اربن جنر سیگرٹی اینگولا موریلی دھرمپوری جی لنگم بلہ مہش ستیپال سی راجہ پرساد کے راجو شنکر ام شیوہ کمال امر شیخ احمد امتیاس عبدالبھاری اشوک آرہرمنٹو سینی واز گارٹ کریشنہ و دیگن شرکت کی اشوک آرہرمنٹو سینی واز گارٹ کریشنہ و دیگن شرکت کی بیارزل پارٹی میں کی شمالیت حاصل ظلیلی زاؤباد کی وارڈ نمبر تیرہ تیس اکتیس اٹیس و او انچالیس کے لاعفہ وارڈ نمبر پندرہ سے دالغ اپنے والے عراقین ریاستی آل انڈیا جائہن پارٹی ریاستی ورکنگ پریسیڈنٹ وہ آل ورکر ویلفرز اسوسییشن پریسیڈنٹ صدر ایڈ نصیمہ چاری کے ذریع احتمام جنرل سیکریٹی شیخ شاداف خزانچی شیخ خاسم کے علاوہ وارڈ نمبر 38, 49 اور وارڈ نمبر 13 کے علاوہ دیگر خائدی نے بی آرس پارٹی میں شامولیت حاصل کرنے والوں کو نظام آباد پارلیمنٹ و مدوار سابقہ ملے باجرڈی گووردہ نے بی آرس پارٹی کا کھنوہ پہن آتے ہوئے پرزور استقبال کر کے پارٹی میں مادو کیا بالکونو منڈل کے فنکشن ہال میں کریشن آوینی ہائی سکول کی جانب سے گرائجویشن ڈے پروگرام کا کیا گیا شاندہ پیمانے پر انہیں خات بالکونو منڈل کے مقام پر واقعی پانڈو رنگا فنکشن ہال میں کریشن آوینی ہائی سکول کی جانب سے گرائجویشن ڈے پروگرام کا شاندہ پیمانے پر انہیں خات عمل ملائے گی اس پروگرام میں بحیثیت مہمان خصوصی کے طور پر انہوں نے شرکت کی اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہاں کی طلبہ خصوصی دلچسپی کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہوئے علا مقام حاصل کرے کہ اپنے والدین کا نام روشن کرنے کا اظہار کیا بات ازاد طلبہ کو گراجویشن ڈے کے موقع پر سیٹیفیکٹ و موڈل حوالی کی گئے وہ اس موقع پر طلبہ کی جانب سے پیش کی گئے مختلف سخافتی پروگرام سب کو اپنے جانے متوجہ کرنے میں ست فی ست کامیابی حاصل کرتے ہوئے اس پروگرام میں کرشنہ وینی تعلیم ادارے کے ڈائریکٹر سنیواز اڈی اسکول ڈائریکٹر کوڈگیر بانو چندر آکولا لکشمند پرنسپل ویجائے کے علاوہ ساتھ سے صاحبی نے شرکت کی مارکلور منڈل کے گنجلی دیہات میں مقامی نوجوانوں نے سیری رام نومی کے پیشنز مصافرین کی سہولت کے لیے عبدال خانے کا قیام عمل ملائے مارکلور منڈل کے گنجلی دیہات میں مقامی نوجوانوں کی جانب سے سری رام نومی کے پیشنز مصافرین و عوام کو گرمی کی شدت اور دھوپ کی تپش سے حفاظت کے لیے عبدال خانے کا قیام عمل ملائے گیا ہے جس کا مقامی نوجوانوں کی جانب سے انہوں کی ترخی سے آغاز عمل ملائے گیا ہے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ شہر میں جاریہ سال اپریل میں دن کے درج حرارت میں ریکارڈ اضافہ درج کیا جا رہا ہے بعض ازلا میں تو درج حرارت چالیس ڈگری سلسیت درج کیا جا رہا ہے اس لیہاں سری رام نومی کے پیشنز مصافرین و عوام کو سہولیات پہنچانے کے لیے عبدال خانے کا قیام عمل ملانے کا اظہار کیا مارکلور منڈل کے گتپا رام نومی تخارب کا کیا گیا شاندہ پیمانے پر انہیں خات مارکلور منڈل میں واقع گتپا رامن لائم میں آسری رامن نومی تخارب کا شاندہ پیمانے پر انہیں خاتم ملائے گیا اس سے خبل دیہات میں شعبہ یادرہ کا انہیں خاتم ملائے گیا اس پروگرام میں صدر چوٹی نرسین نائم صدر گراجالہ سریش پوشٹی چارٹلہ راجو چنہ نارائنہ سمپس شرمہ گتپا دیہا سے تعلق اتنے والوں نے شرکت ریاست کے مختلف ازلامی حکومت کی جانب سے خائم کردہ دھان خریداری مراکس کے تحت اب تک ریکارڈ ستح پر دو شارعہ انسٹر لاکھ میٹرک ٹن دھان کا ذکرہ موصول کیا گیا ہیں دھان کے ذکرے کو فروخت کرنے والے کسانوں کو فیل فور بیلوں کے ادائی کے عمل میں لانے کا ریاستی سیول سپلائی ڈپارٹمنٹ وہ پریسیپل سیکریٹی دیویندر سنگھ چوہان نے کیا اظہار زلی نظام آباد کلیکٹر راجی گاندی ہنمنتو نے پولیس کمیشنر کال میشور ایڈیشنل کلیکٹر کرن پومار وہ دیگر کے ہمراہ زلی کے رائس ملہ وہ دھان کی ذکرے مرکس کا چانک معاینہ کیا اس سے خابل زلی کلیکٹر کے دفتر میں اہدیدار وہ رائس ملہ اس کی ساتھ اجلاس کا نخاط عمل ملائے گیا بات ازائن ہونی گنڈرام دہات میں واقع جیک انیش پیاری پروسسنگ انڈسٹریز رائس مل کا مشاہدہ کی اور میدانی ستہ پر اناج کے ملنگ اور سٹوک کی ستہ کا معاینہ کیا وہ اندلوئی منڈل میں واقع گنڈرام چندرائن پلی دہاتوں میں پرائیمری کوپریٹو سوسائٹی کے ذریعہ تمام جاری دھان خریداری مراکس کا جائزہ لیا اور اس مراکس میں کسانوں کی جانک سے پہنچائیں گے اناج کے ذکرے کا جائزہ لیا اس موقع پر ان کے ساتھ مختلف محکمہ جہاں سے تعلق اکنے والے اہد دران موجود تھے مراکس کا اکنے والے اہد دران موجود تھے موسیقی 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 آسری راما نومی ہونے کے پیشنگزائی شہر کے صبح نگر میں واقع راما لائم میں مشہور معرف شخصیات نے اسسا لیتے ہوئے خصوصی پوجیہ پارٹ انجام دی آج سری رام نومی ہونے کے پیشنزر شہر کے سبھاش نگر میں واقع رامہ لائم میں زلی جہ سنیتا کنچالا کو ایم پی دھرمپوری اروین ایمیلی دھنپال سوری نارا نگتہ نے حصہ لیتے ہوئے خصوصی پوجہ پارٹ انجام دی اسے قبل منادر کمیٹی عراقین کے جانب سے زلی جہ سنیتا کنچالا کا شاندار پیمانے پر استغبار کیا گیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آج سری رام نومی ہونے کے پیشنزر شہر کے سبھاش نگر میں واقع رامہ لائم میں سری رام نومی تخارب کا شاندار پیمانے پر انہیں خاتم ملانے کا اظہار کیا ہندو رو پارلیمنٹ پرچل اندر کی صدر صدری من لکی دلنگانا بیابتنگا پرتیو کا بارت دیشم لاؤنا پرتیو کا ہندو بندو کی ایوالا سری رام نومی شباکان شلو تلی جستا ہونم سری رام نومی شباکان شلو تلی جستا ہونم مروٹی اندر گوڑا رام راج جستا ہونم مینڈورا منڈل کے سادس پی پوچھ رام کودنڈا رام نومی تخارب میں وزیر بالکورنہ ملے ویمولہ پریشانت رڈی وہ ان کے اہل خانہ نے حصہ لیتے ہوئے خصوصی پوجھا پارٹ انجام دی مینڈورا منڈل کے سادس پی پوچھم پارک کونڈور رام لائے میں انہیں خاتم ملائے گئے سری رام نومی تخارب میں سابقہ وزیر بالکورنہ ملے ویمولہ پریشانت رڈی وہ ان کے اہل خانہ نریجہ رڈی نے حصہ لیتے ہوئے خصوصی پوجھا پارٹ انجام دی انہوں نے اپنے ذاتی خرص سے اخیدت مندل کے لیے تعم کا احتمام عمل ملایا بات ازہ انہوں نے ویلپر مندل کے کومن پلی دیہات میں واقعی رامل آئیم کے علاوہ مورتان مندل وہ دون پال دیہات کے رامل آئیم کے ساتھ ساتھ بہمگل مندل پپری دیہات کے رامل آئیم میں مناخذہ تخارب میں سالتے ہوئے خصوصی پوجہ پارٹن انجام دی حیدرباد میں آرمر حلقے کانگریس انچارچ وینے کمار ریڈی کے قیادت میں آرمر مندل کے ایم پی 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 نرسیہ کے علاوہ بی آرس پارٹی مندل صدر آلور سینی واس ریڈی وہ دیگر نے کانگریس پارٹی میں کی شمولیت حاصل حیدرباد میں آرمر حلقے کانگریس انچارچ وینے کمار ریڈی کے دیر احتمام آرمر مندل کے ایم پی 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 نرسیہ کے علاوہ بی آرس پارٹی مندل صدر آلور سینی واس ریڈی ایم پی ٹی سیز سابقہ سر پنچو کے علاوہ نائب سر پنچو کی قصید دات کانگریس پارٹی میں شمالیت حاصل کرنے والوں کو ایمیل سی محشکمال گورڈ نے پارٹی کا کھنوا پہناتے ہوئے پرزور استقبال کہتے ہوئے پارٹی میں مدود کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی کے جانب سے کیے جانے والے ترقیاتی کام و فلائس کی ماہ سے متاثر ہو کر مختلف پارٹیوں سے تعلق ہتنے والے خائدین کی قصید دات جو در جو کانگریس پارٹی میں شمالیت حاصل کرنے کا اظہار کیا اس پروگرام میں کانگریس پارٹی ایم پی مدواز جیونیڈی انوے شرڈی کانگریس خائدین کارکنان کے علاوہ دیگرل شرکت کی اختتام سے خبر نظر ڈالتے ہیں آج کے امسر خیاب پر ریاست بھر کے مختلف ازلامی حکومت کی جانب سے خیام کردہ دھان خریداری مراکس کے تحت اب تک دو اشاریہ انسٹر لاکھ میڈرک ٹن دھان دھان کا ذاخرہ موصل کیا گیا ہے دھان کے ذاخرے کو فروخت کرنے والے کستانوں کو فیل فول بیلوں کی ادائی عمل میں لانے کا ریاستی سیوٹ سپلائی ڈپارٹمنٹ کو پرنسپ پر سیوٹی 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 در سن چوہان لے کیا ہے دھان لوگ سپہ اندخابات کا نوٹیفیکشن اس مہا کی اٹھا اطالق پر اجرائی عمل میں لائے جائے گی وہ اسی دین پرچہ نامزدگی داخل کرنے کے عمل کا ہوگا خان مسٹر ڈیولپمنٹ وہ سابقہ امیلے بیگالا گنش گبتہ کی جنم دن تقارب کا ذلے کے بیاروس پارٹی دفتہ میں میاں نیتو کرن وہ شہری صدار اس راجل کے ذریعت امام شاندہ فرمانے پر انہیں خاطر عمل میں لائے گا دلے نظام آباد کے مختلف وارڈوں سے تعلق اکنے والے عراقینی سابقہ امیلے باجڑی گوویدھن کی ذریعت امام بیاروس پارٹی میں کی شاملیت امیلے باجڑی گوویدھن کو بار بار مخدمات میں ملوث کرنے پر حکومت کی کارکردگی امیلے باجڑی گوویدھن پر کیا بار ہمیں گئے دھانے پر کیا بار ہمیں گئے دھانے پر حکومت کی آج کے لئے فیلال اتنا ہی انشاءاللہ مزید حبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے اجازت اللہ حافظ